اسلام علیکم آگا ٹریولر کے نام سے میرا چینل ہے اور پوری آپ نے ویڈیو دیکھنا ہے ایک اور خوبصورت علاقہ آپ کو دکھاتے چلیں اور ایک امام بارگاہ ہے جو کہ حالہ شہر کے اندر ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے اور بہترین دیکھو کتنے گولڈن اسٹیل میں مولا علی کا روزہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس کی شبیہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اتنا خوبصورت جو ہے وہ آپ کو دکھاتے چلیں اور بہترین ہے اور آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت ز چلتے ہیں اس جو وہ تاریخی تاریخی مام بارگاہ کی طرف اور آپ نے میرا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے اور بہت خوبصورت مناظر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تھنڈی تھنڈی جو ہے وہ ہوائے چل رہی ہیں اور بہت بہترین جو ہے وہ امام بارگاہ حالہ میں بنی ہوئی ہے امام بارگاہ مخدوم غلام حسن کے نام سے اور یہ بہت بہترین ہے اندر بھی چلتے ہیں اندر بھی دکھاتے ہیں یہاں ایک جو نب حدیث جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو ہمارے آقا محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا مدینہ العلم و علیہ وآلہ بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو اندر کعبے کے منظر بھی یہاں پر آپ کو دکھاتے چلیں کہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ بھی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور بڑا خوبصورت منظر ہے اور یہاں پر کعبے کی شبی بھی بنی ہوئی ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کی زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہ اس کے جو ہے وہ خادم ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ہم آپ کو انٹریوی دیکھیں اور دیکھو اس کا گمبز ماشاءاللہ بڑا زبردست بنا ہوا ہے اور شیشہ جو ہے بہت بہترین جو ہے وہ شیشہ بنا ہوا ہے اور یہ انہوں نے یہاں کعبے کا جو ہے وہ منظر دیا گیا ہے اور شبی جو ہے وہ بنائی گئی ہے روزہ جو نا وہ مولا علی کا جو ہے وہ روزہ ہے اور اسی کا جو ہے وہ انداز بنائے ہوا ہے جو نجف کے اندر جو ہے وہ مولا کا روزہ ہے اسی کا جو ہے وہ انداز دیا گیا ہے بہت خوبصورت منظر ہے اور یہاں محرم کے دنوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو ہاں یہاں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے خادم ہیں جو اس کے جو ہے وہ کرنے والے ہیں تو ان سے لیں گے یہاں پر آ جائیں اس طرف آ جائیں اور ہم اس کے حوالے سے اس کی تاریخ بھی پوچھیں گے تو السلام علیکم علیکم سلام جی آپ کا نام غلام عباس عرف نانا غلام عباس عرف نانا جی اس کے بارے میں آپ پہ ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کی کیا تاریخ ہے جناب اس کی تاریخ ہے دو سو سال پرانی مام مرگا ہے یہ اور ان کے بعد یہ روزہ بنایا ہے ہمارے مقدم صاحب نے مقدم غلام ایدین میں اور اس میں ابھی تو یہ تیرہ رجب کے حساب سے ہم نے کعبہ لگایا ہے شبی کے حساب سے اور زیارت کے حساب سے پر یہاں مولا علی کی ذریع لگیں گی اچھا ماشاءاللہ کس زگا پر جس پیچ میں ذریع لگے گی جو مولا علی کی روزہ سے وہاں سے اترے گی وہاں پر سائن کی کوشش ہے وہاں سے جو ذریع اترتی ہے وہ وہاں سے منگوا کے یہاں لگوائیں اچھا اور یہ اس کو کتنا جو ہے وہ ٹائم لگا ہے بنا ہے اور یہ شیشہ کہاں سے آیا ہے باہر جو اتنا گولڈن شیشہ ہے جو نجف کا منظر پیش کر رہا ہے تو یہ کہاں سے آیا اس کو کتنا ٹائم لگا ہے اس کو بننے میں ماشاءاللہ اس کو بننے میں چھ سال ہو گئے اچھا چھ سال ہو گئے چھ سال ہو گئے اور یہ شیشہ جو منگوایا ہے ہم نے کراچی سے منگوایا ہے اور جو شیشہ لگوانے والے ہیں وہ ملتان سے منگوایا تھے اچھا ملتان سے آئے تھے جی جی اور یہ جو روزہ بنا آیا ہے یہاں کا ایک کاریگر ہے جس کا نام ہے امام آورس وہ سارا کام اس ہی نے کیا ہے اچھا یہاں یعنی تیرہ رجب کو جو نب بہت زیادہ محرم کے دنوں میں جو نب وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ہاں یہ مرکزی امام بارگاہ ہے اچھا یہ حالہ کا مرکزی امام بارگاہ یہ ہے نہیں حالہ کی مرکزی امام بارگاہ دو ہے ایک جہاں پر جمعہ نماز ہوتی ہے اور ایک یہ ہوتی ہے اچھا جمعہ کی نماز کہاں ہوتی ہے وہ شیعہ امام بارگاہ ہے مرکزی جو بڑی امام بارگاہ ہے جہاں پر علم بڑا لگا ہوتی ہے وہ کہاں پر ہے وہ مارکٹ سائٹ پر ہے اچھا مارکٹ سائٹ پر ہے اور دوسرا یہ ہے یہاں تو امام بارگاہ بہت ہے جہاں پر بہت زری بنی ہوئی ہے روزے بنے ہوئے مولا کے اور جس میں مولا حسین کا روزہ بناوا ہے درگاہ روڈ پر اور پیچھے جاؤ گے تو مقدم جمیر زمانے روزہ بنے ہوئے مولا حسین کا اور آگے جاؤ گے اسٹران کی طرف سے وہاں پر بی بی سکینہ کا روزہ بنے ہوئے مولا امام بارگاہ والا نے بنے ہوئے اچھا اور یہاں کی کوئی خاص بات ہیں تو آپ ہمیں دکھائیں کوئی زغہ پر جو ہیں کوئی خاص ایسے چیزیں ہوں خاص چیزیں ہیں یہاں سے دو سو سال پرانا جھولا ہے سیج ہے اچھا دو سو سال پرانا جو دخن ہیدر آباد انڈیا سے اچھا ہیدر آباد دکھن سے اچھا وہ جھولا کس کا شہزاد علی اسگر کا جو ہے وہ جھولا ہے ہیدر آباد دکھن کا دو سو سال پرانا ہے تو وہ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں تو چلیں جی ہم دیکھیں اور یہ دیکھو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ سارا ملتان سے جو نا وہ شیشہ منگوایا گیا یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں اور شبی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اچھا یہ مسجد شریف ہے مسجد بنی ہوئی ہے اچھا یہ امام بارگاہ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے وہ غازی عباس کا جو ہے وہ علم لگا ہوا ہے اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہ دیکھو آپ کتنے خوبصورت جو ہے وہ مناظر ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے چلیں آپ کو یہ مسجد ہے اور یہاں پر ہم ہمیں یہ دکھانے جا رہے ہیں کہ جھولا جو ہے وہ اچھا یہ مسجد کا جو ہے وہ آہاتہ ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت بہترین ہے اور ماشاءاللہ یہاں بہت زیادہ تھنڈک ہے اور بہت زیادہ تھنڈک ہم محسوس کر رہے ہیں اور بہت بہترین بہت بہترین اور یہ ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں آئیے نام لکھے ہوئے ہیں آئیے بارہ امام کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہم کیمرہ میں ان سے کہیں گے کہ اس کو فوکس کریں آئیے ہم اندر چلتے ہیں یہ مسجد کے جنب و خوبصورت مناظر آپ مسجد کے دیکھ سکتے ہیں اور بہت بہترین اور بہت زبردست مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ جو آپ نے کہا جھولا وہ کہاں پر ہے اچھا مسجد فاطمہ ہے ماشاءاللہ یہ مسجد فاطمہ ہے اچھا جی اب آپ کو دکھانے کے لئے لے کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ تاریخی چیزیں ہیں یہ بہت بڑی تاریخ ہے اور ہیدراباد دکھن کیونکہ ہیدراباد دکھن میں بہت زیادہ مجالس منعقد ہوتی ہیں اور وہاں پر امام بارگاہیں وہ نکلتی ہیں تو یہ تاریخی جھولا ہے اور ماشاءاللہ بہت بہترین اور یہ دیکھیں جے امام اسگر کا جھولا تھا وہ تاریخی ہے اور کونسا آپ جو بتا رہے ہیں کہ ہیدراباد دکھن کا کونسا ہے دو سو سال پرانا ہے اور یہ ہیدراباد دکھن سے بن کے آیا تھا سائین مقدم غلاموں سے نے جن کی شادیاں وہاں سے ہوئی تھی انڈیا سے اچھا انڈیا سعودی پری یہ وہاں سے وہ بن کر آ گیا تھا وہاں سے پہلے وہاں پہ رہتے تھے پھر وہاں سے شکر واسی یہاں پر ہوئے ہیں وہ یہ جھولا لے کے آئے ہیں یہاں پر امام بارگاہ بنائی تھی بڑی اس کا ابھی ٹوٹل متولی مقدم غلامی دین نے ٹوٹل اپنے خرچے پر سارا کام کر رہا ہے اچھا ماشاءاللہ اور کونسا جھولا آپ بتا رہے ہیں اچھا یہ سیج ہے اچھا بھی تابوت بنایا ہوا ہے اچھا اکیس رمضان کو نکالتے ہیں اچھا پہلے سیج تھی اچھا یہ بھی ڈیٹھ سو سال پرانی تھی اور اس پہ موجزہ ہوا تھا ہے دوہزار دس میں جہاں پر ہم نے اگوا دیا ہے کیا ہوا تھا کیا موجزہ ہوا تھا ہاں ہاں اچھا اچھا یہ یعنی موجزہ ہوا تھا جو نے وہ ہاتھ نظر آئے تھے تیرہ ہم نے یہاں پر نیر کر رہے تھے وہاں پر روشنی ہوئی تھی اور اس پہ بات میں دیکھا وہاں پر ہاتھ کھتے ہوئی تھی وہاں جی بہت زبردست بہت زبردست یہ جو وہ موجزہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر شبیہ نظر آئی تھی یہاں پر تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہ پتھر جو ہے وہ دکھائیں گے کہ دیکھو یہ پتھر کتنا خوبصورت ہے یہ جو ہے وہ یہاں کام ہے اور میرے خیال میں یہ یہاں کا کام ہے کاشی کاشی جو نہ وہ حالہ کا جو کام ہوتا ہے یہ پیورلی جو نہ وہ حالہ کا کاشی کا کام ہے کتنا خوبصورت ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ایسا کام جو نہ وہ آپ کو یہ کام جو نہ وہ آپ کو نہیں ملے گا سالوں گزر جائیں گے یہ کبھی اس کا رنگ نہیں اترے گا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ بہت بہتنین ہے اور یہاں پر ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تھوڑا سا چھائیں میں سائیں آپ بھی آجائیں تھوڑا سا آپ کے بھی جو ہے نا وہ ہم کمنٹس لیں گے اور ادھر آجائیں ہم کمرمنٹس سے کہیں گے اور یہ یہاں کے جو نا وہ خدمتگار ہیں سیکیورٹی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا عمران علی میرا نام ہے سائیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں اس در کی جو ہے وہ چوکی داری کر رہے ہو خیر وہ تو ان کے جو ہے وہ ہستی ہے وہی کرنے والا لیکن آپ کو اس در کی فقیری ملی ہے تو آپ تو خوش نصیب ہیں میں بہت خوش نصیب ہوں اللہ پاک نے بہت کرم نوازی کی ہے کہ اس در پہ میری ڈوٹی لگی اور اس در پہ کافی ظاہرین آتے ہیں ماشاءاللہ میرے کو دعائیں دے کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ادھر کے جو بھی لوگ ہیں اللہ ان کو بھی خوش رکھے متولی کو خوش رکھے ہمارے یہ چابی برداریں نانا اللہ اس کو بھی خوش رکھے یہ بہت ہماری عزت کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ادھر الحمدللہ چوبیس گھنٹے نیاز و نگر سبیل اویلبل ہوتی ہے ماشاءاللہ ادھر بہت اچھا سسٹم ہے کیونکہ مولا علی کا گھرانا ویسے مہمان نواز ہے اور وہ تو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہیں آتا تھا تو یہ ماشاءاللہ نگر و نیاز تو جو ہے وہ چلتا رہے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا بے شک بے شک ہمیں بہت اچھا لگا اور آپ نے ہمیں تعاون بھی کیا اور ماشاءاللہ پھر ہم اندر دیکھیں گے شیشے کا دیکھو کتنا کام ہے اور اس کے بعد پھر ہم کیمرہ منٹ سے کہیں گے کہ باہر آئیں اور پھر جو ہے یہ سارے خوبصورت مناظر جو ہے وہ ہم کیمرہ کے اندر جو نہ وہ بند کرنے بہت خوبصورت ہے بہت شیشے کا کام بہت خوبصورت انداز میں ہے اور یہاں پر جی چلیں گے اور یہ ہمارے خدمتگار ہیں تو اچھا یہ زمین سے جو ہے وہ یہ پتھر ہے سنگ مرمر کا تو اس میں سے جب انہوں نے لگایا تھے تو یہاں پر یہ پتھر میں سے مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے اچھا مولا حسین کا نام لکھا ہوا ہے حسن کا نام ہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو کیمرہ میں ان کو دکھائیں اچھا یہ اچھا ہاں یہ مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ پتھر میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ ہاں یہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے یہ علی کا نام لکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو جی موجزیں ہیں اللہ رب پل سے دکھا رہا ہے کہ پتھروں کے اندر سے اللہ کے نام اور پنجھتنوں کے نام اور پھر زمین کے چیزوں میں سے ماشاءاللہ یہ موجزے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھا رہا ہے دیکھو گئے رہے ہیں تو آپ کو ایک نشان لگے جائے دور سے اس کو کیمرہ میں ریکارٹ کرو گئے تو آپ کو کعبے کی شبیح دے گا اچھے یہ دور سے کعبے کی شبیح دے گا واہ واہ زبردست بہت بہترین یہاں موجزات ہیں اور لوگ یہاں پر دیکھنے کے لئے آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین ہیں ہاں یہ کیمرہ میں اس کو کر رہا ہے تو یہ واقعی کعبے کے منظر ہمیں دکھا رہے ہیں تو بہت زبردست بہت بہترین اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ کام بڑا زبردست ہوا ہے سنگ مرمر کا پتھر ہے ماشاءاللہ تھنڈا پتھر ہے اور اچھا یہ زلجلہ ہے سفید کلر کا ہاں یہ بالکل بالکل ماشاءاللہ ہاں ہاں یہ جی ہم دیکھیں گے یہ زلجلہ ہے یہ جو نا وہ سر ہے اس کا یہ پاؤں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جی آپ زلجلہ کے جنب دیکھ سکتے ہیں یہاں پتھروں میں سے جو ہے وہ زلجلہ اور مولا علی کے نام امام حسن کے نام اور ان کے جو یہ نام لکھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ پتھر بھی جو ہے وہ گوائی دے رہے ہیں اور ان کی جو ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کی گوائی دے رہے ہیں تو چلے جی ہم تھوڑا سا باہر آتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ویڈیو کو جو ہے وہ کلوس کریں گے تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور باہر کتنا جو ہے وہ نظارے کتنے خوبصورت ہیں پتھر کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور آنکھوں کو دیکھ کر جو نا وہ ایک قوت ملتی ہے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور ایک پھر مرتبہ ہم کیمرہ مین سے کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ منظر دکھائیں تھوڑا سا پچھے سے جو ہے وہ منظر دکھائیں تاکہ پورے جو ہے وہ گمبد کے جو ہے نا وہ منظر ہمیں نظر آ جائے تاکہ پورا جو ہے وہ ہم اس کو فوکس کریں اور یہاں سے آ جائے میرے خیال میں یہاں آ جائیں اس طرف آ جائیں یہاں سے جو ہے وہ اوپر آئے اور اس کو جنبوں فوکس کریں دیکھو کتنا خوبصورت گمبد ہے اور وہاں پیچھے جو نا وہ کاشی کا کام کتنا زبردست ہے اور بہت بہترین تو میں کیمروین سے کہوں گا کہ یہاں فوکس کریں اور جی انشاءاللہ ایک اور خوبصورت جو ہے وہ درگاہ کی خوبصورت علاقی کی جو ہے وہ آپ کو ضرور سیر کروائیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آگا ٹریولر کے نام سے میرا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر موجزات ہیں اور اتنے خوبصورت روزہ بنانے والے ہیں اور بہت بہترین کام ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ